اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلی او سی ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر ناظرین آج سے چند سال قبل قلعہ کونہ قاسم باغ ملتان کا جو تاریخی مقام ہے وہاں پر ایک شوٹ کے دوران ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بہت اچھا سائیکلسٹ ہوں اور میں بڑا معروف سائیکلسٹ ہوں آپ میرا انٹریویو کریں میں نے اس نوجوان سے اس کا کانٹیکٹ نمبر لیا تو اس وقت چونکہ ہم اپنی شوٹ میں مصروف تھے تو زیادہ میں توجہ نہیں دے پایا بعد میں میں نے ان کا پروفائل چیک کیا تو وہ نوجوان ایک انتہائی امیزنگ نوجوان ثابت ہوئے اور انہوں نے کچھ ہی عرصہ بعد اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی محبت میں ایسے ریکارڈز قائم کیے جنہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا میری مراد ساکب رحمان سے ہے اور آج وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آج ہم ان کے ریکارڈز اور ان کی تمام ان مہم جوئی پر مشتمل سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم ساکب جیوالیکم اسلام کیسے آپ الحمدلہ سہے شکریہ اچھا ساکب چلے آغاز اسی بات سے کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوئی چند سال قبل تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں ایک سیکلسٹ ہوں تو میرا بھی آپ انٹرویو کریں تو اس وقت کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے بڑے ریکارڈز قائم کر پائیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ آپ نے ایک ٹیلنٹ کو عزت دی بلایا تو میں ہندوزہ تیرہ میں اپنی جو گیم کا آغاز کیا سکول لیول سے جو سکول لیول پر مقابلے ہوتے ہیں سیکلنگ کے تو میں سکول سے پڑھ کے آتا ہے تو شام کو میں والڈا چنے بنا کے دیتی تھی تو وہ میں سیل بھی کرتا تھا تو وہاں سے میں نے اپنی یہ ایسیس اشونگ پیدا ہوا اور میں نے ملتان لیول پر جو مقابلے ہوتے ہیں سپورٹس کے اس میں شامل ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آگر نکل پاؤں گا نہیں اس قدر آپ مطلب سے ناظرین اس سے قبل کے ساکیب صاحب سے ان کی جدوجہد کی داستان سنیں میں مختصرا ان کے جو ریکارڈز ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا ان کے ان ریکارڈز کے حوالے سے تمام قومی اور مقامی میڈیا ان کو کبری دے چکا ہے انہوں نے ملتان سے کیٹو بیس کیم تک کا سفر کیا اور سائیکل پر سفر کیا اور بے آلیس دن میں یہ سفر کیا اس کے بعد بونی چوٹی چترال میں تین گھنٹے پچیس منٹ مسلسل قومی پرچم لہرانے کا ریکارڈ قائم کیا جسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے تسلیم کیا اور یہ پاکستان کے ملتان کے پہلے نوجوان جنہوں نے اتنی دیر تک قومی پرچم لہرائے اس ریکارڈ کا یہ حصہ بنے اور یہ اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے انہوں نے یہ احساس اپنے نام کیا اسے قبل قائد عظم ریزیڈنسی پر شر پسندوں کا حملہ ہوا اور قائد عظم ریزیڈنسی کو نقصان پہنچایا گیا تو اس محبے وطن نوجوان نے ان شر پسندوں کو جواب دینے کے لئے اور اپنے وطن سے محبت کے اظہار کے لئے قائد عظم ریزیڈنسی پر مسلسل دو گھنٹے چوبیس منٹ قومی پرچم لہرہ کر ایک قومی ریکارڈ قائم کیا جسے بعد میں انہوں نے تین گھنٹے پچیس منٹ تک پرچم لہرہ کر اسی ریکارڈ کو توڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کیا اس کے علاوہ کیٹو کیمپ ون پر سب سے بڑا انہوں نے قومی پرچم لہرہیا کوئٹا سے زیارت تک امن واق کی ملک کے دشمنوں کو پیغام دیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد انہوں نے ملتان تا سیاچن دنیا کے بلند ترین محاذ گیاری سیکٹر پر سائیکلنگ کی اور یہ سفر ان کا ملتان سے گیاری سیکٹر سیاچن تک اٹھائیس دن پر مشتمل تھا کرنل شیر خان چوٹی دیوسائی کلائمبنگ کی بابو کے چوٹی سوات میں سر کی گودر چوٹی سوات کو سر کیا اور چوٹی مائی ناردہ یہ بھی غالباً کشمیر میں ہے اس کو انہوں نے سر کیا اور اب ایک عظم لے کر ایک مقدس سفر پہ یہ بہت جلد روانہ ہونے والے ہیں یہ ملتان سے مکہ مکرمہ تک اس مقدس سفر پر عمرے کی گھر سے بزریا سائیکل روانہ ہوئے ہیں یہ تمام باتیں ہم ان سے اس گفتگو میں کریں گے اور ان کا جو بہت انٹرسٹنگ وہ سفر ہے جو ان کا پہلا سفر تھا ملتان سے کیٹو تک کا سفر تو اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ یہ خیال کیسے آیا اور یہ سفر کس طرح سے تیہ کیا اور کیا مشکلات پیش آئی جی ساکر جی سب سے پہل جو میں دوزت تیرہ میں اپنے سفر کا آگاہ شروع کیا میں نے پانچ سال ڈیفرنڈ ریکارڈ بنے ملتان لیبل سے پکسان لیبل کے تو میں نے سرچ کیا کہ جو کیٹو ہے یہاں پہ آج تک کوئی سائیکل پہ نہیں گیا تھا تو کیٹو انیس سو چومر من دریافت ہوئی اس سے اب تک لوگوں نے پیدل سر کیا تھا تو اس دنیا کے مشکل ترین ٹریک پہ آج تک کوئی سائیکل پہ نہیں گیا سائیکلنگ نہیں کی کسی میں تو یہ ایک مہنگا اور امر تھا اس پہ کافی دو لاکھوں پہ کھڑ جا تھا تو میں اس میں پاکسان آرمی کو جو ایف سین ہیڈکوارٹر گل کے بلتستان ان کو میں نے لیٹر لکھا کہ یہ دنیا کا پہلا ریکارڈ بنانے کے لیے آپ کا دارہ میری حال کرے تو پھر میں نے ملتان سے کیٹو بیس کیم تک یہ سفر شروع کیا بیالی زن کے اندر یہ ریکارڈ بنے رہا اور دنیا کا مشکل ترین ٹریک تھا کہ انیس سو چومت سے جو اب تک وہاں پہ ڈیٹ ہوئیں جو لوگ ڈیٹ ہوئیں ابات ہوئیں جو چوٹے کو سر کرنے میں جب آپ اس کے کیٹو کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو انسانی پارٹس ملتے ہیں تو کریوس ہوتی ہیں جو اور لانچ کے جاری جو ان کی چیزیں نیچے آئی ہوتی ہیں یعنی ایک وہ بہت خوف کا منظر ہوتا ہے مگر ہم پاکسانی قوم بہادر قوم ہیں دنیا کا ہر کام کرنے کی اصلاحیت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو یہ دنیا کا مشکلتی انٹریکگ بیالی زن کے اندر عبور کر کے میں نے یہ ریکارڈ بنائیا انٹرنیشن لیبل کا اور یہ میلی ازاز کی بارت ہے ملتان سے آپ نے کیٹو تک کا سفر کیا اس میں بیالیز دن لگے آپ نے بتایا کہ وہاں جانے کے پہنچنے پر آپ کو روکا بھی گیا کہ اس مہم کو نہ کریں وہ کیا واقعہ تھا ایسا تھا کہ میں تو یہاں سے نکل پڑا کہ میں جاروں کیٹو مگر آگر جو موسمی حالات تھے آگر کچھ پروسیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا میرے پاس وہ نہیں تھا جب پاکستان کا آخری گاؤں ہے اسکولی وہاں سے انہوں نے روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کو جو پرمیشن لائٹر ہے ہیڈکوارٹر سے وہ لے کے آنا پڑے گا تو انہوں نے مجھے واپس اسکولی سے واپس مجھے بھیجا وہاں پہ اسکردو میں ہیڈکوارٹر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہیڈکوارٹر سے بات کریں گے گلگت اگر انہوں نے پرمیشن دی تو ہم آپ کو بھیجیں گے تو اس طرح میں نے وہاں پہ کوئی مہینہ وہاں پہ رکا رہا ڈیفرنٹ سورسیز کو شامل کر کے تو پھر آرمی مجھے پرمیشن دی تو اس طرح انہوں نے پھر مجھے ڈاؤن سوڈ بھی دیا راشن بھی دیا آگے سہولیات بھی دی تو میں بھی شکریہ دا کرتا ہوں پاک آرمی کا جنہیں یہ مجھے ریکارڈ بنانے میری حق کی اور اس کے بعد پھر آپ کے مختلف ریکارڈز کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ان کی کوئی تفصیلات بتائیے تو اس کے بعد جو زیارت قیدن حاوس ہے کوئٹا میں اس کو دو پندر جون دوزہ تیرہ کو دشمن پاکستان نے اس کو جلا دیا اور وہاں پہ لگا قومی پرچم بھی انہوں نے جلا دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندر جون دوزہ تیرہ کو واقعہ ہے تو انہوں نے پاکستانی قوم کو میسی دیا کہ ہم تمہارے قومی پرچم سے نفرت کرتے ہیں تو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ میرا قومی حق تھا کہ دشمن کو اس میسی کا جواب دوں کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے تو میں نے جت جگہ پہ انہوں نے قومی پرچم کو جلایا تھا میں نے اس جگہ کھڑے ہو کے دو گھنٹے چوبیس منٹ کنٹینو پرچم للا کے دشمن کو یہ میسی دیا کہ ہم تمہارے بارود تمہاری گولیوں سے نہیں ڈرتے ہم بہدر قوم کے بیٹے ہیں تو اس بہا پہ گورنمنٹ برچستان نے مجھے ازادی سیلف کیڑ بھی دیا اور تمام طرح جو عزت ہوتی ہے وہ مجھے مہیا کہ میں شکرد آ کر ہوتا ہوں برچستان گورنمنٹ کا بھی اور یہ میں نے اپنا ریکارڈ ان شہریوں کے نام کیا برچستان کے جنہوں نے امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو یہ میرا حق ہے کہ اپنے قوم کو اپنے شہیدوں کی عزت دینا یہ میرا قومی حق ہے اس کو انشاءاللہ میں کنٹینو رکھوں گا اس کے بعد پھر کون سا ریکارڈ کیا اس کے بعد آج تک دنیا کا جو گلیشر ہے کیٹو کا سیاچنبل ترو یہ دنیا کا بلند گلیشر ہے اس پہ آج تک کسی نے سب سے بڑا پرچم نہیں لگایا تھا تو دو سو فٹ بڑا پرچم تھا دو سو فٹ بڑا جی اور بیس فٹ چوڑا تھا اس میں وہاں پہ ہم نے کیٹو کے اوپر لگایا چودہ گھس کو اور وہاں پہ کومی ترانہ بھی ساتھ لگایا گیا تو یہ بھی میرے لئے عزاز کی بات تھی تو یہ بھی میں نے ریکارڈ اپنے نام کیا پاکستان کے نام کیا صحیح اور یہ جو آپ نے تین گھنٹے پچیس منٹ جو مسلسل پرچم لہرہ کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے جو میں نے ریکارڈ بنیا تھا زیارت میں دو گھنٹے چوبیس منٹ یہ میں نیشنل لیول کا ریکارڈ تھا پھر میں نے بونی اپر چترال جو چوٹی آتی ہے تو ونڈر کے اندر میں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا تین گھنٹے پچیس منٹ کنٹینو پرچم لہرہ کر یہ میں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا آج تک کسی ملہ کے پاس اپنا پرچم سب سے دیر تک لہرہنے کا ریکارڈ نہیں تھا ایک ہاتھ سے وہی منفی بارہ لگری سینٹی گریٹ میں تو میں نے وہ ریکارڈ بنایا اور یہ بھی ریکارڈ انٹرنیشن لیول کا تھا اور اس کو ماشاءاللہ کافی میڈیا نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور کافی چلایا تو میں میڈیا کا بھی شکردہ کرتا ہوں اور گورنمنٹ اور کے پی کا بھی شکردہ کرتا ہوں اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے میں نے دو ماہ ٹریننگ کی اپنے اس ہاتھ کو وام اپ کیا سلسل اتنی دیر تک پرچم لہرانہ ایک بہت بڑی مشک ہے اور ایکسرسائز ہے اور اتنے منفی ٹمپریچر میں جی تو کے پی کے گورنمنٹ جوان دو مہینے جو ہوسٹل ہوتا ہے بوائز ہوسٹل وہاں پر سٹیپ بھی کروایا اور ایک صبح کو ٹریننگ کرتا ہے پھر شام کو ٹریننگ کرتا ہے یوں دو ماہ میں نے جب ٹریننگ مکمل کی مجھے تنا اندازہ ہوا کہ میں اب یہ ریکارڈ بنا سکتا ہوں پھر میں نے وہاں سے سفر شروع کیا پشاور سے اپر چھترال گیا پھر بونی کا چوٹی اس کا سفر کیا ہے پیدا لیک دن کا گلیشر کا تو میں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا پاکستان کے نام کیا اچھا یہ بتائیے کہ پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو کب ریکنائز کیا کیا آپ کے اس ریکارڈ کو ایسے ہے کہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس کی وجہ سے جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ بھی یعنی بہت مایوس ہو رہا ہے پس منظر میں چلے جاتے ہیں تمام چیزیں تو ہم نے میں نے اس سے رابطہ کی کہ میں نے یہ ریکارڈ بنیا وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم پاکستان میں آتی ہے آپ کی گورنمنٹ ہم آپ کے ریکارڈ کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم ہماری ٹیم پاکستان میں آتی ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں ایک لیٹر لکھے ہم آپ کو جو میڈل ہوتا ہے وہ بھی دیں گے تو مگر جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی پروسس نہیں چلایا تو یہ بڑے علمی کی بات ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ادارے اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی تو میں ابھی بھی دوبارہ کہوں گا کہ میں پاس یہ یہ ریکوارڈ نہیں ملے گا تو یہ ریکوارڈ میں پاس پروف موجود ہے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے میں ایک میاسی دینا چاہوں گا اپنی گورنمنٹ کو سپورٹس بورڈ پاکستان کو کہ اس ریکوارڈ کو جل جل گنیز بک کا حصہ بنائی جائے اور اس کے بعد آپ نے پھر اور کون کون سی مہم اثر کی وطن کی محبت میں اس کے ساتھ میں سیکلنگ کے ساتھ میں ڈیفرنٹ جو کلائمنگ ہوتا ہے مونٹینر اس کے بھی ریکوارڈ بناتا ہوں تو کنر شیر خان کے بھائی ہیں انور شیر خان تو ان سے ملنا کا موقع ملا نشانے ہیدر ڈے پہ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کے بھائی کی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے جنہوں نے دشمن کے علاقے میں گھس کے ایک بہادری کی اعلی مسال قائم کی ان کو نشانے ہیدر بھی ایک بہارتی جنرل تھا انہوں نے جب یہ شہید ہو گئے تو انہوں نے ان کی جے میں پرچی ڈالی کہ گورنمنٹ کے نام کہ اس اپنے فوجی کو سب سے بڑا عزاز دیں اس نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور میں پراؤر فیل کرتا ہوں تو اس بہار پر میں نے ان کے بھائی سے میں نوادہ کیا کہ آپ کے بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہ ریکوارڈ بناوں گا تو میں نے کنر شیر چوٹی سر کی دیو سائی میں پندرہ ہزار فٹ سے اوپر تھی تو میں نے یہ ریکوارڈ قائم کیا اس کے علاوہ آپ کے اور جو کلائمنگ کی اور سوات کی چوٹیاں اور کشمیر کی جو چوٹیاں آپ نے وہ کی ابھی جب فیفا ورڈ کپ کا فینل تھا تو ہم نے سوات میں گئے وہاں کے پہنچ کھلاری تھے محمد رحیم قاسم شاہد یہ سب لوگ اور میں پنجاب سے تھا ہم نے قطر کا ساٹھ فٹ بڑا پرچم لے کر گئے وہاں قطر کا پرچم لہر آیا کیونکہ قطر نے نمائنگی کی تمام اسلامی مالک کی ایک اچھا میسی دیا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم جو مسلم ہیں امن پسند اور دنیا سے پیار کرنے والے ہیں کیونکہ وہاں دنیا کی ساری زبانیں کٹھی ہوئی تھی وہاں دنیا کے ہر رنگ کا نسل کا بندہ کٹھا ہوا ہے جسے قطر گورنمنٹ نے مسلمانوں نے ان کو عزت دی اور پاکستانی فوج نے بھی وہاں پہ اپنی نمائنگی کی اور سکورٹی فراہم کی جو بلکل پاکستانی فوج نے وہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دی جو ایک بہت بڑا احساس ہے تو ہم نے پوری قوم کی طرف سے وہاں پہ قطر کا پرچم لہر آ کے جو باہشاہ ہیں قطر کے تمیم بن حماد یہ چوٹی ان کے نام سر کی اچھا ساکیب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک اور سفر سائیکل پر اور بہت طویل سفر اور ایک لحاظ سے بڑا مقدس سفر اناؤنس کیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا جی ابھی انشاءاللہ ہم ایک ہفتے کے بعد عمرہ کے لئے جارے ہیں سائیکل پر تو ماشاءاللہ ہمارے انتظامات بھی مکمل ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا سفر ملتان سے کوئٹا کوئٹا سے اتفتان ایران بندرباس دبائی ابو زیبی اور مکہم کرمہ کے یہ سفر تم دو مہینے کا سفر ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بابرکت سفر کو سفر نور کو سائیکل پر کریں گے تو ہم تمام جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے اللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے اور تمام ہمارے ناظرین بھی اور ہمارے ادارے کی تمام تیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تمام لوگ آپ سے بھی ملتمس ہیں کہ مقامات مقدسہ پر جا کر آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے گا اور یہاں پر ایک سوال ہے جو بڑی دیر سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس قسم کی سرگریمیوں کو آج کل سے اداتر پسند کرتے ہیں نیٹ سرفنگ کرتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں یا منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے تو آپ ان تمام چیزوں سے قطع نظر آپ جو ہے نا اس قسم کی مشکل ایکٹیوٹیز کی جانب آگے تو اس کی موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملی دیکھیں جی جیسے ہم شوشے میڈیا پر دیکھتے ہیں انٹرنیشن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو یوت ہے دہشت گرد ہے امن پسند نہیں ہے تو ہم اپنے کام سے اپنے سپورٹ سے جب میڈیا پر آتے ہیں تو ایک انٹرنیشن سطح پر جو پاکستان کا چیرہ جاتا ہے وہ ایک عمل پسند جاتا ہے کہ ہم لوگ سپورٹس لور دنیا سے پیار کرنے والے ہیں تو اس طرح یہ میں ریکارڈ بناتا ہوں اپنی پاکستان آرمی کا اپنی قوم کا اپنے وطن کا ایک اچھا چیرہ دنیا کو دکھاتا ہوں اور یہاں پر میں نوجوانوں کے لئے ایک میسی دینا چاہوں گا کہ جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے آپ جو اچھا کام کریں گے وہ ایک اچھا چیرہ پاکستان کا انٹرنیشن لیول پر جائے گا آپ بھی آگے بڑھیں ملک کا نام روشن کریں کلم کے ذریعے صحافت کے ذریعے سپورٹس کے ذریعے ملک کی خدمت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ہر شعبے کے لوگ اپنا کام دیانتداری سے کر کے اس ملک کے لئے خدمت سر انجام دے سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی مہمات ہیں ان مہمات میں افواج پاکستان نے آپ کا ساتھ دیا آپ نے افواج پاکستان کے شہدہ اور شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اپنے زیادہ تر ریکارڈز ان کے نام کیے اس سارے سفر میں کسی پولیٹیشن نے کسی عوامی نمائندے نے کسی حکومتی نمائندے نے آپ کی پذیرائی کی دیکھیں جہاں دوستہ تیرہن سیب تک جو میں ریکارڈ بنائے ہیں آئے تک ہمارے جو ملتان کی کمیشنر ہے ڈی سی ہے اس تک نے نہیں بڑھایا تو پاکستان آرمی ایک سیور شہری کو عزت دیتی ہے جب آپ کوئی بھی پاکستان کو عزت دے پاکستان آرمی کو عزت دے تو آرمی ایک قدم آگے بڑھ کے سیور شہری کو عزت و احترام دیتی ہے تو یہ میرا حق ہے کہ اپنے شہیدوں کے لئے ریکارڈ بناوں کیونکہ ان کے بہت بڑی قربان نہیں ہے ایک جسم ایک جان جس نے اپنے وطن پر قربان کی ہو اس کے لئے ریکارڈ بنانا میرے لئے پراؤڈ کی بات ہے اور ان بہادر ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اپنے ریکارڈ میں ان کے نام ریکارڈ پیش بناتا ہوں جنہیں اپنے جوان بیٹے وطن پاکستان کے لئے قربان کی ہے تو اس میں آرمی بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے تو میوسی ہے آرمی ہے یہ ہے کہ پاک آرمی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کھانے کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے رہیش کے لحاظ سے ہترا کی سہولیت مہیا کرتی ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان آرمی کا بھی آئیس پی آر کا بھی آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حنصلہ بڑھاتے رہیں گے اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اپنے ملک کو نام روشن کرتے رہیں گے ناظرین ساکیب رحمان اکباس صلاحیت محبی وطن اور اپنے ملک کے لئے بے شمار ریکارڈز بنانے والے نوجوان ہیں انہوں نے نامسائد حالات میں اپنے ملک کی محبت میں یہ مشکل ریکارڈز بنانے کا سلسلہ شروع کیا افواج پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ان کے راستے میں آسانیاں پیدا کی مگر یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے جس ملک کے لئے یہ ریکارڈ بنانے جاتے ہیں اس ملک کی حکومت اس ملک کے عوامی نمائندے وہ کہاں پر ہیں انہوں نے اب تک ان کی پذیرائی کیوں نہیں کی ان کے لئے آسانیاں کیوں نہیں پیدا کی یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس کے علاوہ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض سوشل میڈیا کے جو نام نحاد نقاد اور دانشور ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ ان کے کامشابیوں پر ان کے ریکارڈز پر غیر ضروری اور بے بنیاد کمٹس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ بھی ایک انتہائی قابل افسوس بات ہے ساکب رحمان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے یہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے لئے ایک بہت اچھی اور مصبت مثال ہے اگر آپ ان کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے تو اپنی دانشوری کو کہیں اور استعمال کیجئے ساکب رحمان بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی جتنے پر ریکارڈز ہیں اپنی ان کے بارے میں ہمارے ناصرین کو اگہا کیا ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا وطن سے محبت میں ریکارڈز بنانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے ناصرین آئندہ پروگرام تک کے لئے اپنے میسوان محمد عمران شافر کو دیجئے اجازت جڑے رہی ہے اے ڈبلیو سی ڈی ایک چل میڈیا کے ساتھ ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ نکمہ